سلام علام اللہ نبی عبادہ امہ بات اس بال کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو اتنیل کرتا ہے اس بال تنیل کپڑے کو کتنا رکھتا ہے جو کوئی سا پیلے مردوں کے لیے کیا رکھتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں پوری پوری رہنمائی پہنچاتا ہے اور جہاں جہاں بنجائش ہوتی ہے بنجائش جیدی جاتی ہے تو اس میں کبھی کبھی لوگوں کے ذہنے میں سوالات آتے ہیں کیا ہمارے یا ہمارے کیا گناہ ہے یا یہ مقروح سبیرہ گناہ ہے سبیرہ گناہ ہے اور اس کی وجہ ہے یا میرے اندر سکتوں ہے میں اسے پہلوں تو گناہ ہے یا بگر سکتوں جیسے یا سبیت ہوگی اسی طرح سے اگر خود بخود نہیں چھو جا یہ ساری صورتیں ہیں ان میں کچھ اختلافہ ذریبتہ ہوتی ہے تو کہاں سے تکیا ان کو آج دیکھتے ہیں کیسے سمیتا جائے کیسے اس بارے میں ہم اپنا لائے عمل کریں مختلف آئمہ کی اس بارے میں کیا کیا راہ ہے ان کو دیکھتے ہیں پہلے تو دیکھئے ایک تو یہ ہے کمت کا اقصاف ہے اجتے ہیں کہ اس بار تکبور کے نیت سے جو بھی کرے اس سب کے اندر یہ جبہ ہو کہ میں یہ بات نہ پتا سکتا کیا رہی ہے کیونکہ جب درمانے میں اور آج ہی ہوتا ہے وہ اپنے 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 واپ ہم دیکھتے ہیں کہ مکروف ہم لیکن چلو عudetوں کے لیے اپنے میں بھی اگر آپ نے شادی ہوگا مگری جیسوں کے لیدے دائنہ کی شادی آپ کو یاد ہے ان کے بعد میں روئے ہوگا پاکیدہ چاہتا ہے لوگ دونوں طرف سے کپڑا اٹھاتے ہیں لے کے چلے یہ بتانے کے لیے اتنا لنبا آپ لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کپڑا پیچھے ہر مختلف قسم کی شانیں لوگوں نے اپنی جھوٹی بنائی ہے تو یہ قبر کی ایک علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدہ منع کرنا ہے اور اس کو قبر انسان کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اللہ کی جمعنی ستھنا جور کر دے گا کہ جہاں خوشبو آتی ہے وہاں پر بھی بندہ نکھیں اور وہ ہزاروں میل تک سونگی جا سکتی ہے اللہ سے خوشبو آدمی بہا بھی نہیں جا سکتے انتہ مردہ تکیمہ جہنم میں جانا پڑے گا کبر جس کے لئے ایک رائی تک برابر تو اب اس کا علاج کیا ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم اس کو بالکل انڈو کیا فرما اس میں اتفاق ہے تمام حقہ کا تمام عمیت کا کہ اگر کوئی تکبر سے یہ کام کرے تو یہ ناجائز اور حرام ہے اس نے کسی کہا ٹھیک ہے تو اس میں تکبر ہے اگر وہ تکبر سے اگر تکبر سے کیا جائے تو ناجائز ہے ورنہ تکبر سے کیا جائے تو مقروت تحرینی ہے دیکھ رائی بھی اس میں کیا ہے امام احمد بن رمبل کہتے روای ہے امام بن حسن کا خیال یہی ہے ابن عربی ابن العربی کہ دو عربی ابن عربی ایک ابن عربی بقی ہے امام بن تیمیان ابن حجر اس قلانی یہ بہت بڑے شافر فقیم اور محدد ان کی رائے سب کی یہ ہے کہ اگرچہ تکبر نہ ہو پھر بھی یہ مقروح تحرینی یعنی حرام کے قریب اس سے قبیرہ فقیم امام زہابی امام سنعانی وغیرہ ان سب کی یہ رائے دیوبندی علماء کی لئے رائے انہیں حسن علماء کی لئے رائے ابن عربی رحمت اللہ علیہ مجمعین ان کے مقابلے میں یہ اگر تکبر کے بہت ان کے لٹکے میں ہو اور تکبر دن میں نہ ہو تو یہ مقروح ہے اور مائل مقروح مقروح تنجیلی اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے اندر تکبر نہیں تو گن جائش ہے لکھائے پھر یہ یہ رائے بھی ہے بہت سارے لوگ اس میں امام بدر الدین عینی یہ حلفی پڑھے عباب اور محبت انہوں نے بخاری شریف کی شرح اس طرح حافظ اسی زمانے میں یہ تھے اور ایک یہ علاقے میں تھے دونوں یہ جب میں تو ان کا بھی کام اس پر ہے صحیح بخاری پر ان کی کتاب جو ہے وہ علاقے کے ذنبے رہنا چاہیے احناف کا جواب فاری شریف کی حوالے سے جہا جہا ضرور ٹھکی اس سے کافی فائدہ ہو جاتا لیکن حجر کا جو قابل فتح البحری میں وہ اللہ معینی کا جو کام ہے وہ اس کا مقابل اس کا نام عمدت القاری عمدت القاری ان کی رائے بعض میں ایسے کوٹ کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں مکروع تنظیح مائل مکروع ہے آپ نیچے رکھیں کوئی عبدین عشامی علامہ عبدین ابن عبدین وہ اور کسی طرح ان کے والد بھی علاودین عبدین ان دونوں کے بارے بھی یہ ہے اس کی گنجائش فتاوہ ہندیہ میں بھی یہ عبارت ایسی ہے جسے اشارہ ملتا ہے کہ پاؤں اگر لٹتی ہنفی فرکتی فتاوہ ہندیہ جو بادشاہ گزرے ہیں عالم کی انہوں نے باقی وہ خود بھی عالم تھے بڑے اور ایک شورہ باقی بنائی جسے علمہ کی ان کے بڑا زبردہ سے فتاوہ ہندیہ بھی کہتے وہ انہوں نے مرتب کیا عبدالحی النکھنوی بہت سلام ہے ان کی بھی جرائے لکھی گئی اسی طرح خلیر ابن عبدالقاد نحلاوی امام نحلاوی یہ ریسن ٹائم کے اور اس طرح مشاہد سوریہ ان کے ہاں بھی بسوں کے رائے یہ بہت سے موجودہ زمانے کے صوفیہ کی یہ رائے ہے بہت بہت خوافت کی مکروح حرام نہیں ہے مکروح تحریم مائل مکروح اسی طرح بریلی مکروح کے ان کی سب تینے اکثر بلکہ کافی بڑی تعداد میں لوگ کی اسی لئے آپ کو نظر آئے لگتے ہیں اس لئے کہ مکروح تنظیح کے درجے میں خلاف حرام حرام سوال بار بار لوگ کرتے تو سوچا کہ اس پر رفع خارق کر دیں اس کو بھی تفصیل سے سمجھ عبدالللہ نعمر رضی لکھ روایت فرما تا جس نے اپنے کپڑی کو منجل رہا جس نے تکبر سے اپنے کپڑی کو لٹکایا اللہ قیامت کی رحمت کی نظر جابر سلیم کی روایت ازار بچو کپڑی لٹکا لٹکا بخیر کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے یہ تکبر کی تکبر کو پسل نہیں حدیث صحیح ہے اس کی سند لکھ نیچے اسی طرح سیدنا مران روایت مال سلام ازار فتر یہ حدیث جو ہے بلکل اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ جو تکبر سے کہ پہلی والی جتنی دونوں پڑی تکبر سے لٹھتا ہے یہاں پر کہ جس نے بھی لٹکایا کپڑے کو جو کپڑا تخنے سے نیچے لٹھتے گا وہ ہستہ جتنی اور یہ حدیث جو ہے وہ بلکس صحیح مخاری کی حدیث ہے ڈی 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 کوئی حکماتی واقعی لئے آذار کر گنا کر گنا اور فرمای کہ فقر رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمای فرمایا گذر کہتے خوابو وخصی تو تباہ ہوگئے پر آج ہاتے میں رہے خسارے میں رہے من ہم یا رسول رسول صلی اللہ تقبور سے کرے وہ یا بغم تقبور کرے بلکل اکسلوٹ ٹرم میں کہہ دیا ادھال اطلاف کے جو کپڑے رہے اور کوئی خیئر کسی بھلائی کرے اس کوئی احسان جیتا جیتا یعنی آپ کو کوئی فیور کی اور فیور تباہ تباہ کمار جیتا پیسے دی جوٹی قسم کھا کے اپنے مان کو بیچے چوویس کٹے چھویس کٹے پتہ نہیں کون سا ریش کٹے کتنے قسمیں کھاتے اپنے سوال بیچنے کے لئے جوٹی قسمیں کھاتے آپ کو جتنا لینا ہے پیغ میں اتنے تو بیچے بڑا خطرناک کام اتنا بڑا گناہ لکھا دردناک عذاب قرآن نو کھاتے دردناک عذاب ممنوں کے لئے یہاں دردناک رسول صلی اللہ سرزان اس تباہ کہ گناہ اتنا خطرناک ہے گویا ان کے لئے ایمان والوں کو جو عذاب کھو گا پاک ساتھ نے کی لئے اس کے لئے دردناک سنا کی سزا ہے صلی اللہ پاک نہیں لیکن عموما یہ کافروں کے لئے یا مشرقوں کے لئے آتا ایمان اگر ایسا کر رہے اور اس کو درد نا کذاب سمجھ جائے کتنی بڑی ایک ورننگ ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ مومن کی ازار یہ عدلہ کیسے تاکہ اس کے دونوں پرنیلیوں کی مطر یہ ہے مرد کی ازار کی ازار کی یہ یہ تک کی مرد چلو پکنے اور فرما کالا ازار فکر نار لیکن نیجے جو گیا ہوں سب جان تو یہ وعید آگئی درہ نا اس جانے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن کی ازار مومن کی سلطار لنگی پیجاما کرتا جو بھی وہ دیئے اللہ نے اگر وہ اگر وہ آگ موسیقی موسیقی اور جو آگ موسیقی اور جو اپنے ازار کو لگڑے لگڑے پورتہ پیچھے سے یا چلوار یا لنگی یا پیچھے سو پینا وہ ایسا ہے کہ نیچے سے لگڑتا چلا جرہ ازاری کا مطلب یہ جاری کیا اپنے گسیٹا اپنے لگار ازار جی گسیٹی جاری اب یہ تکبر کی علاوہ تکبر زیادہ اللہ اس کے طرف دیکھیں گے تو بعض روایتوں میں صاف تکبر علاوہ نہیں علاو اطلاع کیا یہ ساری تفصیلات اور یہاں پہ بھی یہ جب رسول اللہ نے اصلا یہ فرمایا کہ ازار ازار ہماری نسخ سار تک تک تیر بعض لوگ کے لئے ہر ایک کو آسان نہیں مات مات مایوگ لگتا ہے کہ ستی پہ کی طرح وزا آگے لوگ وزا آگے تو جب آپ دیکھا کہ قدد ہو گئے بھاری ہو گئے بوش بڑھ گیا تشدد ہو گیا تو نسخ پر کچھ لوگوں پر بوش بڑھ اپنی کسی وزا قطع کی وجہ سے اور پھر یہ کہ نیچے کوئی خیال نہیں پھر فرمائے کہ اللہ سبحان و تعالی کلوار تو لٹکانے والے سے ہی طرف نہیں یہاں پہ بلکل الال اطلاق عبداللہ ابنی عبداللہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے گزرا تو میری جو اظہار ہے نیچے جو میں لنگی مغیرہ بانگی یہ ذرا لوس لوس صلی اللہ لٹک گئے استرخہ انہیں لٹک گئے انہیں اور تقنی انہیں فقال اپنے صلی اللہ عبداللہ عبداللہ اٹھاؤ اتنی عظار کو اوپر کرو کم دی اور رفعت ہو تو میں اٹھا لی تم مقال زد میں نے صلی اللہ اٹھایا آپ نے فرمایا آل کر دی میں نے صلی اللہ اور اوپر کر دی اس کے بعد میں ہمیشہ اس کے بارے میں کوشش رہا میں اس کے بارے میں تحردی کرتا رہا میں ہمیشہ اس کی کوشش رکھتا تھا اس واقعے کے بعد سے اوپر رہے اوپر رہے یعنی میری کوشش ہوتی تک احتمام سے میں اس کو کرتا تھا طلبہ نے شاگردوں کو شاگردوں نے اچھا رسول اللہ نے مزید اوپر کرنے کو کہا پھر انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے بعد پورا احتمام کرتا تھا اس کے لئے کوشش کرتا تھا کہتا تھا کہاں تک لوگوں نے طلبہ نے شاگردوں نے کہاں تک درمیان پندلےوں درمیان یہاں مسلم شریف کی روایا تھا اسی طرح عبداللہ ابن عمرہی کی جو آگے روایا درمیان کرتا ہوں کوشش کرتا کہ وہ کے دار یا دقاء کاؤ جو جب آپ گذرتے چلتے تو اس کی ایک دار کاؤ ایک من آپ کتا 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 کھا کتا کتا کخیم کتا مکتا جن کتا کتا پاؤں چلنے کی وجہ سے وہ کپڑا جو داغوں میں آئے گا اس کی ایک خواہ آواز ہے وہ بھی آواز جیتا ہے آپس میں چلنے کی وجہ سے لگتا ہے اس کی وجہ سے کپڑے کے آپس میں درستا ہے تو اس سے آپ کو دائمونی دورتے ہو جائے اگر تم اللہ کے بندے ہو یعنی اللہ کا بندہ تو آجیز ہوتا ہے اس میں اپنے نام ایک مثال بہت بڑی بات ہے یعنی اللہ کا بندہ ہونے کی علامت ہے میری ازار ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے ہمیشہ رہی میری ازار رکھنے کی جگہ یہیں تک رہی ہے لیکن یہ تو رابی ہے ان کی شلوات ان کی دنگی ہمیشہ یہیں تک رہی ہے یہ تک کہ ان کا انتقال نام اگر دنگو جیگہ اچہ تو اس میں نانی تک رہی ہے یعنی دیکھتے ایسی ہیں یہاں ناکسل ہمیں اسے خورا مکار کردے نہیں تو وہاں جسم خورا ساولی کی پس پر اسے خورا سا نیچے کردے سرین تبعید کا اولا حق سلیلتزائی سیمازونالگاہ بین تو جا جا اگر تمہیں یہ بھی ناکسل کی رہا جاتی ہے تو کہ سخنے سے نیچے رہے ہو گئے صحیح دیسی سے تو حفظواری اس کا تذکرف بارمین ہے حفظواری اس کا نام یہ سلی بخاری کی سب سے بڑی سب سے مقبول شرح حفظواری 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 انہوں نے شرح کی اس میں انہوں نے یہ بات لکھی اور کچھ بات لکھیں سفیال بن سوحیل کو انہوں نے بات لکھا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 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 موسیقی 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 داری بات ہے کہ یہ لوگ اس نیت سے نہیں کرتے تھے یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے کہ اس میں نصف ساق یا اس سے نیچے لیکن تکنے سے اوپر رہے امار فاروق رضیلہ داری بات ہے ابو مکی شہادت کا مات ہے جس سے فکر فتحہ دیتا ہے امار رضیلہ داری بات ہے پڑھے کی نماز پڑھا رہا ہے مسجد النبو ہوئی ہے اس دوران میں کی مجوسی ابو لکل فیروز نے حملہ کیا شکاوات آرہ راستے کسی اوپ جاکے بیٹھ گیا اور آپ کو کئی دفعہ سکتے ہیں جب آرہ اور اس کے بعد آپ کو داری بات سے سائیڈ ہوئے ہوئے ہیں یہ ہے لیکن تین دن آپ کو ہیاری بات ہیاری ہے اس دوران میں داری بات ہے جو دوائے دی جاتی تھی جو دودھ وغیرہ کھانے وغیرہ نکل جاتے ہیں تو شہادت ہوئی جاتا ہے اب آخری وقت ہے تو تین دن تک جاو اپنے تو دیرے میں ہے اپنے خرم میں ہے تو جو آکے کرتے ہیں اب آکر مجھول ومینی کو مل رہے ہیں بڑی بڑی ہر آدمی آکر باتیں بھی کر رہے ہیں تسلیل بھی دے رہے ہیں پس پر اکر ہمارے کے ساتھ رہے ہیں یہ اپنے جوانا ہے اور آکر ہمیں بڑی تسلیل کی باتیں کر رہے ہیں ہم جوانے کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح بڑوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہیں جائے تو کیسی بات کرنی ہے کوئی بیمار تو سو کیسے تسلیل دینی ہے تو پتہ ہے کہ جب چل چلا ہوں زیادہ کھانے ہی بڑی تھیر رہا تو زندہ کیسے ہوں اور تو اس زمانے میں اس کا اپنے علاج بہت دیتا ہے ہمارے لیے تو آج کے زمانے میں کون ہنٹے کا آدھی ہنٹے کے آفریشہ میں بندہ سیٹ ہو جاتا ہے اب اس لیے آمیر المؤمنین بشارت قبول کیجئے بشر اللہ اس بشارت سے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے جو آپ کے لئے بشارت کی ہے کیا کہ بشارت ہے آپ کے لئے ہمارے کے لئے لیکن رسعات تو رسول اللہ کی صورتی آفتا ہے وقتی دمی پلکتا ہے لام میں مقدم ہونا لام قبول کرنے میں آفتا مقتا سے پہلے والوں میں شروع کے چار پاچھے سالوں میں ایمان لے بلکل ایب زمانے میں نبی صحیح شروع کے چن سالوں میں ایمان لے پہلے والے اور اس کے بعد والے قدری ہیں آپ کی فضائل ما قدرین کا جو آپ جانتے ہیں آپ شروع میں سلام بھی سمت سمت ولی پھر آپ ولی بنائے گئے پھر آپ ولی بنائے گئے پھر آپ مقدم رکھائیں ایسا ذرکائیں سمت شہادت پھر آپ اس کو بات شہادت نہیں مل گئے مدینے میں شہادت نہیں نماز طرح کریں اپنی وقا پھر آپ نے کہا لا علیہ و لا لیہ میں کہہ چاہتا ہوں کہ تراش میں برابری سرابری ہو جائے نہ مجھ سے کوئی سوال پوچھا جائے نہ مجھے کچھ بھی لے بس برابر میرا پلگا برابر ہو جائے اور میری نیکیاں برابر ہو جائے جان چھو جائے مجھے 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 بس برابری سرابی کہ خدایا جائے سوال پھر آپ اس کو بات شہادت ہوں کچھ میں برابری پھر بھی اور grandma لگر آپ اس کو باستلوا علم راڑی شہادت نہیں مجھے شہادت نہیں مجھے اور یبنا راکھتے ہیں میرے بھائی کے لیے ہیں انہیں میرے بھائی کے لیے ہیں صرف آتا ہے اس کا طرح کی تجھو ابھی اس لیت بھی شہادت ہو رہی ہے لیکن اگر ہے ایم چیز ہو جاتے ہیں ایم چیز ہو جاتے ہیں یا اس کو جواب دے ہیں کہ بھائی میں تک کبور در سوڑی کرتا ہوں آپ کو روزی کریں اگر بھی جت کریں صرف آختم باقی صرف آختم باقی ان کو انپار دے سامنے اتنی اہم بات ہے کہ اس وقت کہی جائے یا بالکل غیر اہم بات ہے کہ یہاں نہیں کہی جائے یہ جر رو ہے تو وہ اس پال کے ساتھ اس کو لکتا رہا ہے کہ یہاں نہیں کہیں گے تو وہاں مجھے چھتہ بکتہ ایسا یہاں ہے کیوں نہیں یہ نوجوان نہیں دیکھا گیا کیوں نہیں دیکھا گیا کسی بھی جگہ پر کسی صحابی نے یہ خوش گمانی کرنے کی کوشش نہیں کی کہ تقبول سے نہیں کرتا یہ نکتہ سامنے آ رہا ہے نہ کسی نے پلٹ کے کہا تھے کہ میرے اوپر دکھ گمانی کی تقبول سے نہیں کسی نے کوئی سوال کیا اٹھا لیا اب اس کے برعکس دوسرے سوالات کی جاتے ہیں ایک تو یہ واقع ہے میری دو جو میری شل یہ ہے خند سے تبھی ایک دونوں تو مجھ سے چلی ایک حصہ ہے جس طرح وہ لٹک جاتے ہیں جو شلوار یا اذا لوں گے جانے چاہیے ہیں جو میں کہہتا ہوں یعنی بیت میں دیوائن ہونے کی نہ ہونے کی چاہیے ہیں تو اور اس کی مجھے آئے گی وہ ایک ہے لحیف ہے تو اس نے کھولا کیا تو اچھنا اچھل ماہ کرتا ہے اور لحیف ہے مجھے 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 تو ان لوگوں نے مجھے یہ بلیب ہے اس نے کہا یہ بلیب ہے خرقamat کیا تو ان لوگوں نے port در موش وقت چونکہ کے فکر کے دیرے تو ان لوگوں نے اچھنا اس کو خیاری تقریب اچھنا پیاری اچھنا پیاری اس نے اچھنا پیارا اس نے پیارا اور پہلے بات میں ان کی ازار کرتے ہیں یعنی انہوں نے یہ ازار کی تکرے سے نیچے کی تکرے کی تکرے کی تکرے کی بھی اس کمزوری کی وجہ چٹی سے نہیں ہے اس کلپ ہوں کے لیچے ہوگا کہ میں باندھی نہیں جا ہوں اور میرے سائٹ ہوں اور اس کلپ ہوں کے لیچے نہیں ہے نمبر ایک فرمایا کہ وہ بغیر قرد کے نیچے ہو جائے ان کا ارادہ نہیں ہوگا تو آپ کے نیچے رکھائے نہیں جائے محنت میں لگے کہ نہیں ایسا نہیں رہتی اس کے باوجود وہ کوئی کوشش لکرتے رہے ہیں کبھی کبھی ان کی کوشش باوجود وہ نیچے نیچے سباق حمد بھی حدیث میں اس کے پورا باوجود فکر انداشت بن گویا کے مستوبان پھر وہ کھل جائے وہ ٹائٹ کرتے ہیں تو وہ نوز ہو جائے تو اگر ٹائٹ کیا تو نوز ہو جائے تو ملت اللہ حد کی جائے بار بار ہوتا ہے ملت اللہ حد کی باوجود وہ ٹائٹ کرتے ہیں موچے ہو جائے تو یہ وہ کوشش کرتے ہیں چلتے تھے چلتے تھے تو حرکت جتی ہوتی میں اس کے لاوہ بھی زہر ایک تھی ٹائٹ explosion موسیقی 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 مجھے کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں وہ بکر وہ بکر تو ایک توی سمجھنا ہے جب وہ بکر وہ صحابی پورے وقت کوشش کرتے تھے بلا قصد ہے کسی کے نقی کو یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے جب وہ اوپر کرتے ہیں سائد لمحہ نہیں تھا ایک اور رواق جب یہ خصوف ہوا ایک موقع کا سورج گرہم کا واقعہ دیو اس میں فرماتے ابو بکرہ ربی اللہ تعالیٰ ابو بکر لکھو فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ریدہ کو اپنی چادر کو اپنے سوپ کو اپنے کو اپنے گسیبتے ہوئے خاندہ آپ کے ازار آپ کا سب زمین پر انہیں آپ بیٹھے ایسی حالہ فورا جاؤنے جو متر مستع جلن کل دی جلدی کل دی جلدی سارے لوگ ابھی مزد سے چھوڑ کے گئے فورا موسیقی 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 میرے نبی کی سنت یہ ہے تو ایک نئی چیز ہونکت ہے نہ ہو تکب گرگی نیسے تردیش ہونکت ہے یعنی یہ نئی چیز آپ نے دین میں کہاں ستا تھا تو کبھی عمل نہیں رہا ہوں گا پھر وہ ہی پہ لگ دیا کہ اس کو اوپر ہونا چاہیے یعنی سنت یہ ہے ایک اصولی طور پر مسئلہ سمجھانا الگ بات ہے لیکن وہ کرنا کیا ہے وہ الگ بات ہے اسی طرح سے علامہ اینی نے جہاں انہوں نے یہ بات بتائی ہے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہنفی پوزیشن ہے انہوں نے اپنی ایک رائے ظاہر کیے اور اس ہیڈنگ کو ایکسپلین کیا ہے جہاں پر امام بخالیوں نے کبر کی وجہ سے جو ایسا کرے اس ہیڈنگ کو ایکسپلین کیا ہے یہ ایسا ابوبا قسمت کے بات بارے میں تو بھئی تم ان میں سے نہیں ہے جو کبر سے کرتے ہیں تو وہ ایک رائے بیان فرما رہے ہیں کہ بغیر قزد کے اگر کسی کے کپڑے یا دنگی یا شعوب تکنے سے نیچے ہو جائے بغیر قزد کے بغیر ارادے کی یا شعوبہ صدیق کے واقعے میں ہوا اس میں کوئی قواہت نہیں ہے یعنی اس کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ بہت گربڑ یا خطر نا ایک اور دریف مجھے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این نماز میں کپڑے فول کرنے سے ملے تو اب پانچے مول نبی اس میں شامل ہونا چاہیے حدیث میں تو قالی اتنا ہے کہ مجھے سات حجدیوں پر سات جوڑوں پر حجدہ کرنے کا حسن دیا جائے باتھا ہوں گیا میں آتھا ہوں گیا دو ہاتھ دو کھٹنے اور دو پنجی نماز میں نہ سمیٹا کریں کہتے ہیں کہ دیکھو نماز میں جب نہیں سمیٹنا ہے تو اب آپ نماز میں آکے پانچے بہت سے لوگا ہے نماز میں آتے تو نیچے سے موڑ دیتے ہیں یا اوپر سے موڑ دیتے ہیں تو جب یہ غلط ہے تو جن لوگوں کا پہلے سے نہ ہوا ہو تو اگر نماز میں کریں تو مقروح نماز میں نہیں کرنا چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو اس میں کبر کر لیا ساتھ تو اب یہ مقروح ہوا تو ہمیں اس کو مقروح تحریمی سمجھنا چاہیے یہ ایسی نماز واجب کے آدھا ہو یہ ایک رائے ہے اور یہ نماز کے اندر اور نماز کے باہر اور دوروں سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب یہ بات ہے آپ بعض اوقات تو آپ اعلان کرتے کہ لوگوں انتخنی اوپر کر لو کبر اٹھا لو نماز میں بعض اوقات آئمہ اعلان کر دیتے ہیں اس کو کیسے دیکھا پھر یہ بتایا کہ بحر الرائقوں بھی یہی ہے کہ بحر الرائق نے ایک کپڑے داخل بحر الرائق نے یہ وضاحت فرما دی اور حلبات المجلی کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آستینوں کو اوپر کرنا یہ مقروح ہے نماز کے اندر نماز دوبارہ دوبارہ کی لیے اے اسے میں دیکھٹ ریاں ذا لہا ہم سکتے ہیں اور ان کے اہرات نماز نہ دوبارہ نکھتا ہیں اور اے اسی پر ہی اس کو نماز دوبارہ نکھتا ہے اے اسٹین موری بھی تھی وہ اس کو نماز دوبارہ نکھتا ہے نماز نکھتا ہے مجھے اور ان کے شاگردوں میں سے وہ فرما کہ آسٹین ٹوری بھی آدھی اس سب فرما رہے ہیں کہ اسی مطلوع تحرین ہیں اور کپڑوں کا اوپر کے کپڑوں کا کوئی بھی حصہ موجود ہے ابھی یہاں تک فرما رہے ہیں کہ یہ بھی مکرو ہے نماز میں کپڑے سمیٹے کو مرض ہی بھی وہ یہ ہے کہ نماز مجھے سمیٹے کو مجھے 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 دوسرا مجھے 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 دال موسیقی 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 ایسے لباس میں آتے ہیں جو حرم آتے ہیں کہ کیا کرتا ہے وہ زیادہ مکروح میں ہے ایسا لباس جو آپ پر دل میں پیشتے ہیں ایسا لباس جو آپ عام طرف سے نکل کے جاتے ہیں برا لگتا ہے وہ اللہ کی پیشتے ہیں تو نباس میں ایسا لباس پیلیں گے جو بھی نکل کے جاتے ہیں تو مکروح ہے ایسا لباس کے بارے میں تو یہ ہے لیکن وہ لباس جو ایسا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے ایک تو یہ بات ہوئی کہ وہ کپڑا آپ کا پروپر ہونا ہے اور دوسرا یہ کپڑے کو لپیٹھنا اس طور پر کہ وہ زمین بنانا ہے میرا ایک قوم ہے ایک قرطہ ہے کم سے کم زمین بنانا ہے کم زمین بنانا ہے اب اس میں سمیت ہے کم زمین بنانا ہے کم زمین بنانا ہے اب یہ پرملم نہیں ہے اس زمانے میں اس بنیاد پہ اکھا کہ کپڑے سمیتنے کی طرف ہو کم زمین بنانا ہے اس میں آجزی ہوں آجزی ہوں آجزی ہوں لباس پہا جا رہا ہے میں پوری نماز میں اس کی فکر پہ رہا ہے کم زمین بنانا ہے کم زمین بنانا ہے کم زمین کی فکر میں لگا ہو تو نماز میں خشو کر رہا ہے آجزی کر رہا ہے تو علت منع کرنے اس پورڈ کرنے اس پورڈ سے منع کرنے پورڈ کرنے مفتیانے کرنے سمجھا ہو اور اس میں لباس کی بات ہے اس سے بات میں اس دنگوں نے یہ دوچہ ہے پورتہ تو ہوتا تھا کم زمین کی بات میں پورتہ ملنے کی بات ہے پورتہ ملنے کی بات ہے اس سے بعد میں اس دنگوں نے یہ دوچہ آجزی تیلیجر کو نماز میں سمجھ کیا کہ اس کو ملنا نہ پر سمجھتا ہے کہ نیستے والے کو ملنا کہ نیستے والے کو کچھ آنا اینی نیستے والے کے ساتھ لنگی رہی سے ملنا لنگی کہا ہے صاحب ہے اس میں لنگی کو ملنے جانے سپنا سمجھ میں سپنا سمجھ میں پر سامجھ کیایا اور یہ پاس سمجھ نہیں لاتا اس خلیل میں پر دکھوڑ میں جائیں انٹریو میں آسے جائیں انیس کو انٹریو میں اس لئے ایسی حالت میں رہا ہے اسی بلیات کو کالیہ پکا ہے اس کو پھر ایسی کھولی رکھتا ہے اس کو پھر ایسپنگ کیا کیونکہ اب سازے کرنی ہے لیکن اگر وہ عام مامون ہے اب اس کا جواب ایک نیوی بات ہے کہ یہ خاص ضعید نماز کے اندر اور ہے یہ جس چیز کو عام حالات میں منع کیا گیا ہے اکنے تمہارے شخصے میں نہیں گناہ ہے منع ہے اللہ تمہاری طرح دیکھیں گے تو نماز بھی اس کی شدت اور طریق ہے وہ چیز جو عام حالات میں بری ہے وہ نماز میں ہوتا ہے کیونکہ وہ چیز جو خاص کسی موقع پر کی جائے عام پہ ہی بنا جائے آگے جو خاص بنا جائے نماز پہ بھار چکے اور نماز پہ بھار چکے نماز میں اس کتابی بھار چکے بدنگاہی کرتے ایسے پہ نماز میں بھار چکے کیونکہ یورک گزر اس کو دس پر بیت دیکھ رہا ہے جو انہوں کو فرق ہو لیا ہے دونوں بری چیز ہے لیکن نماز کے اندر کسی طرح خاص مقام پہ گناہ پڑھ جاتا ہے حرم میں گناہ کرنا یا مسجد میں گناہ کرنا گھر میں گناہ کرنا گھر میں گناہ کرنا تو وہ چیز جو عام حالت میں جائے ہیں نماز میں بھار چکے اسی لیے ایک لوایت میں دیا کہ رسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص کو دیکھا نماز میں اپنے ان کو حکوم دیا کہ جاؤ اپنے حکوم دیا دو دسار تین دسار سے کیا تو آپ اس کو نماز باتا ہے لیکن اس کو حضور پوچھا تو سمجھا ہے کہ وہ شخص مصبل ہوتا ہے تو نماز بھی اس نماز کو بھی نہیں کیا ہے اس روایت سے بھی پایا چلا کہ یہ نماز میں بھی اس کا اپنے ہو گیا وہ چیز جو عام طور پر قبیر تھی وہ نماز میں زیادہ قبیر ہو گئی اکبہ ہو گئی اشد ہو گئی لیکن چونکہ نماز لوٹانے کو نہیں کا اس کے پتہ جانا کہ نماز واجب العیادہ نہیں ہو گئی لیکن تو بری کام برا کام کیا بری بات کی طرح پھر یہ کہ یہ ایک حدیث میں چپڑوں کو سمیٹھنے کے ہمارے کی اس میں کوئی کلوار کرتا ہے کلوار نہیں ہے یہ ہم نے قیاس کیا ہے جس کی بنجائش پہرحال ہے موجود پر اسی لئے ایسا نہ چاہ آدمی کوشش کر کے ہر وقت ہی اپنے انکورڈ رکھے چھپائے نہیں جیسا کہ صلحہ کا معمول ہے ٹراؤزر بھی ایسے پہنے جاتا آت کل تو اور آسان نہیں کسی زمانے میں ہوتا ہوگا جس کا جو مو اٹھاتا ہے وہ آپ کے پہنے تک یہاں سے کٹیوی یہاں پہ تین جیوے ادھر سے جو ہے وہ شلوار نیچے پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے جو پہننا ہے وہ تروں نہ پہنو تو سب کو چل رہا ہے اس میں خالق تکھنے چھپانے نہ چھپانے میں کون سا بڑا ایشو ہے تو بہرہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لوٹانے کو نہیں کہا خالق تعلیم کے لئے اس کو وضو لوٹانے کو کہا اس سے پتہ چلا کہ یہ نماز میں مکروح تنظیر قبل سے نماز لوٹانے کو نہیں کہا جبکہ تخنے کورڈ ہونا یہ مکروح تحریمی ہے اکثر تنظیر تو فول کرنے کے مقابلے میں جو کہ مکروح تنظیر تخنے نیچے کورڈ ہونا یہ مکروح تحریمی ہے اس کو پرائرٹی بھی جائے برہلو علماء یہ کہتے ہیں کہ فول کرنا مکروح تنظیر یہ مکروح تنظیر تنظیر ان کی فکر اس میں مختلف تنظیر فہمی کا اختلاف اس کو اس طرح دیکھ اس لئے وہ کہتے ہیں نماز میں بھی رہنے پہلے بھی مکروح تاہیو مکروح کیونکہ نماز میں اگر تم نے فول کر تو نماز ہوں علاقہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز ڈتانے کا نہیں کہا رسول کا کہا میرے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وار مسئلہ سے عورتوں سے مشابہ لباس میں کرنے اسی بھی وزہ سے کسی بھی صورت میں کرنے سے بنا کرنے اور عورتوں کو حکم یہ ہے کہ اپنے چھپائیں امی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم میرے لئے گونر آپ کو فرمایے کہ اس کو کتنا رٹکانہ ہے فرمایے کہ جدی ہی شیبران ایک بالیشتر جو میرے پاو ایک بالیشتر ایک ہاتھ تو پاو مردوں گے ہمیں تو عورتوں سے مشابہ قسم اختیار کرنے کی جائدت نہیں ہے اگر خالی یہ تکبر سے ہوتا اگر یہ منع تکبر سے ہوتا تو ان کے سوال کے کوئی معنی نہیں ہے میں سوال کیا کیوں کیونکہ تو دکھانا چاہیتا ہے کہ کوئی اشیو نہیں ہے اپنے خالی خاص نہیں ہے اپسولوٹ ہے اسی طرح سے ہاتھ کو بجرم سرمانا ہے کہ کپڑا سے نیچے لٹکھنا اس سے کپڑا گھتتنا بھی کپڑا کرے گا یہ آتری کھویا جانا کپڑا لٹکھانا پتکنے سے نیچے ہونا کہ اس بات کی علامت یہ خود یہ علامت ہے اس سے کپڑا پیدا کرتا یعنی کپڑ کی وجہ سے مفتی رشید نبیانگی صاحب یہ پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم ہے کہ ہمیشہ نصف پر رہتا تھا اور پھر آپ یہ کہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر سے نیچے نکتوں تکبر سے تکبر ہو جائے اور آپ میں تکبر یہ خود تکبر کیا اس سے بڑی اور تکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بلکل واضح تو کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کی نصف ساکت رہتی اور کبھی لیکن اور یہ بھی آپ کے لوایت سے بہر بہر سرمایت اس کو اوپر کرتے تو اوپر کرتے پھر کہاں یا عرب صلی اللہ علیہ وسلم یا عرب صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہے میرے اوپر بڑی خودتر اوپر 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 ادھنی یہ ذرا ایک سائل ہے تو آپ نے فرمایا اما لکسی یا اس دیو بات اس شف کو آپ نے یہ کہا یہ محمود ادھو غیلان ترمہ رہے اور یہ کہتے کہ میں نے اپنی خود کیسے سناؤ حالی سوران ماتے کہ میں اس حال میں کہ میں سی وحا کرم دو مجیدی میں بیٹھ لے تو وہ کہتے ایک بہت انہوں نے ان خوبی کو سنا جو ان کی چچا کی طرف چچا ان کی چچا خوبی کی چچا تو کہتے انہوں نے یہ کہا کہ میں مجیدی رہن سکھانے مجیدی رہن کیسے دو مجیدی رہن مسئل سنو مجیدی رہن رسول اللہ رسول اللہ ، ڭی ... یہ تو اک اسے مجیدی رہن کے من دعی اسے 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 ڭی ڭی موسیقی جائز نہیں کہ وہ تخنی سے نیچے اپنی لباس کو جائیں گے میں اس کو تقبض سے نہیں اس لئے کہ اس کے اندر تو الفاظ رسول اللہ تعالیٰ کی کلیر کچھ موجود ہے اور آپ کو یہ کہے کہ میں اس کی علت میرے اندر میں اس لئے میں ایسا کروں گا تو یہ کلیم مانا نہیں جائے گا کیونکہ الفاظ بھی لقص بھی اور اس کا خوبصورت سا جو خلاصہ یا سمرائز کیا مفید تقیر عثمانی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلم شریف کی ایک شرع ہے اللہ مشبیر عثمانی چار جلزیں کرنے کے بعد ان کا عادہ کام انتقال ہوگا مکمل لکھتا ہے مفید شفید عثمانی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کی والد تھے انہوں نے کہا ان کے رشتار بھی ہوتے تھے اور استاد بھی تھے تو انہوں نے اس کو بقی اچاری سے اس کو تکمیلہ اس نے کہتے ہیں کہ فتول والگن ان کی چاری سے بقی اچاری سے انہوں نے تکمیلہ یعنی مکمل کی تھا تو اس میں اس کا نیز عربی کی کروائی ہے اللہ احمیہ کیا اس کا حفظ اللہ کو ہوئی ہے وہ اکبر ہے اس کی وجہ سے اس کو حسنہ بنا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو منع کیا جائے لیکن فرماسی یہ ہے لیکن فرماسی یہ ہے یہ پتہ نہیں چلے روانا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پھر لا یتنیع ملت یا ملت مجھتا ہوتا پتہ نہیں چلے پتہ نہیں چلے پتہ نہیں چلے تو اس کو قائم کیا گیا اس اللت کو اس عمل کو جو لپسانا ہے اسے کو قائم کر دیا گیا اللت کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چل سکتا جب بھی نیچے ہوگا جب بھی نیچے ہوگا سمجھ جانے چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس بار کو اللت ہے تو تکبر اللت لیکن وہ اللت کیونکہ عمر مختی ہے حمد ناکو کانا ہے تو ان کے اندر رہے کانا ہے تو اس عمل کو یہ عمل اس بار جو ہے خود کسی کو اللت قائم مقام کر دیا گیا جیسا کہ کلوکہ سریف ممکہ سفر کے اندر اس کی علت کیا ہے مشاکت اب مشاکت بھی ایسی چیز ہے کہ مشاکت ہے کہ آپ کو ہارشف ہوگی سفر میں یہ ایسے توجہتے ہیں یہ بھی ایسا مجیمال ہے اس کے مارے بہترین بہترین آپ کو بہترین بہترین ممکہ سریف سریف بہترین بہترین آپ آجے بردہ جو دونے ان کو تو مجیمال کرتا ہے اور آپ کو مجیمال کرتا ہے ان کو مجیمال کرتا ہے ان کو مجیمال کرتا ہے ایسا کرتا ہے وہ زمانے میں اونٹ پہ جاکتے ہیں کوئی نہیں کہیں وہ کوئی نہیں کہتا اس لیے کہ چونکہ یہ میرے مجھونے آئے میں بازے نہیں ہیں اس کو اس کو ابجلوڈ بناتے تو تو انہوں نے انگر پتے کیا اس کو ہی بناتے تو بشاکت اثر انجازی اس کو حیرتا کے سفر کو پوری انجازی جب بھی سفر پنایا جائے شیئر لیے سفر موسیقی 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 سوائے جہاں آپ کا اشیاء اشیاء تماما ہے کوئی ممتا کریں میکو سوچے سچاناں کا فیال نہیں ہو اپنے سیارتی میں جب دوسری تاولہ مجھے تاولہ مجھے 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 موسیقی 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 آپ کا ایک دفعہ خاص رنگ کا امامہ پہلے سنت ساری زندگی تقنیوں پر کرتے رکھنا یہ سنت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا ٹریڈ مارک بنانے کی جمہور یا صحابہ کی طریقے سے حد کے ایک نئی لانے کی ہے کیوں ہم نیا آئیڈیا لگا کسی لئے صوفیہ کے عرض دنیا کے بھی صوفیہ کے عرض وہ بھی اومد پہلے کرتے تھے اب ان کے ابھی درہ ریلیکس ہو جائے آپ لیکن آپ اس کے مقابلے میں وہ دے گا چادر کندے پہ اپنا گرمی یوں سر کی اور اس بھی کندے پہ دے گا ایسی چیز کو آپ سنت بناتے ہیں اس پر زور بھی اور اپنا ایک اس کا مزاج بنا لے گا اس سے ایڈنٹیفائی کیے جائے خاص عمل سے خاص انداز سے خاص چپل سے اس کے اے کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ایک عقص بنایا جائے اندازہ لگایا جائے وہ حتمی نہیں ہے اندازہ بہت اچھوڑا ہے سب محبت کی علامتی کر رہے تھے اس پر آپ کا اتنا زور ہوگی تکل ہوتی جائے کرنی جائے ہمان کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینے کے سا کو واقعیدہ اس انداز سے بنایا جائے لوگ کو حدیعہ بھی دیا جائے رکھا جائے تبرک کے لیے لیکن آپ کا ایک عمل جو ساری زندگی رہا اور اس پر اکثریت کر رہی ہے اکثریت نہ بھی کر رہی ہوتی کوئی بھی نہ کر رہا ہوتا تب بھی اس شاہد اس کو پر اکثریت نہ ہو کیا شاہد ہے تو نبی کی حتمت اس پائیڈ لائن کر جائے ہمانے کے ساتھوں سے خطرہ ہے اس کو حرمت کے لیے یعنی مقروض ہے اور آپ سے ربستے نہ کریں کہ بس ان سے اب ایمٹی ہیں یہ وہ ہیں اور ہمانے ہیں اس کو اس بیس پر الگ کرتے ہیں لیکن آپ اس پر ایسا ایمفرسائز کریں کہ بھی آپ پر اکثریت مانتے ہیں یہ دیفرنس ہے اس پر باقیدہ میں اکثریت سے کہہ رہا ہوں کہ اس پر اکشار لکھتے مزاگ بڑھا ہے اس پر اکشار لکھتے مزاگ بڑھا ہے وہ ناتوں کے نام پر نات پڑھتے ہیں بیس بیس نات میں یہ اشار دنگی ہے اس میں تبلیغ جماعت کے جو لوگ ہیں ان کے پائنچے اٹھے ہوتے ہیں باقیدہ جمعہ بولا یہ شیر کے اندر یہ پائنچے اٹھانے والے فقیروں کی طرح ہاتھ میں لوٹا لیے گونے یہ ایک ایک شیر سب میلاد کی مجلس ہو رہی ہے ذکر کر رہا ہے اس میں بزاگ ہو رہا رہے ہیں لوٹا ہاتھ میں لیے ہوئے اور پائنچے اوپر کیے ہوئے لوگ ہیں یعنی اب آپ اکنی زد اور اناد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مزاگ ہو وہ کہیں گے اپنے آپ کو عاشق رسول کتنا خطرنا ہے بہت دردی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ آپ سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ تو کہیے کہ سنت ہے اور جو کر رہا ہوں اس کا کم اس کا مزاگ ہو کتنی وعید اور وعید یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سنتوں کو کچھ ہوتے ہیں جب آپ وضعتوں میں سے کوئی ایک وضعت اختیار کرنے پر روڑ دیتے ہیں تو آپ سے سنتیں چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ سنت اور وضعت کئی جگہ جمع ہو آپ اتنی وضعت میں در آئلے کراتے جائیں گے اتنی سنتیں نہیں ایک ماحول بن جائے گا مزاج بن جائے گا آپ چاہیں گے بھی صحیح کرنا چاہیں گے آپ کے قابلین ایسا نہیں کرتے ہیں آپ غور سے جا کے دیکھئے وہ بڑے جو یہ کہتے بھی ہیں ان کی طرف سے یہ گنجائش ہے کہ آپ نے اگر خبر کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مقروح تنزیح ہے ان کا عمل بھی آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے بھی تنزیح نہیں جائے اور اب ان کے پیروکار کیا کر رہے ہیں ان کے نام لے لے گا آپ دکھائیے کہ آپ کے قابلین میں سے کون ہوئی ہیں تودہ سو سال کی علموں کو دیکھتے ہیں کوئی آپ مثالیں دیں اس لئے سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے اللہ ہمیں سمجھ اور شعور ہو جاتا ہے توفیق عطا فرمائے کہ اپنے عمال کی اصلاح کرنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ